بسم اللہ الرحمن الرحیم تو نارملی یہ سننے میں آتا ہے کہ یہ گھروں میں بلکل بھی اچھے نہیں بنتے گھر میں بنائے تو یہ پانی پانی والے بنتے ہیں بازار جیسا ٹیسٹ بلکل بھی نہیں آتا بازار والے ایسا کیا کرتے ہیں جن سے ان کے سنگاڑے بہت زیادہ مزیدار بنتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں آج سبھی رازوں سے انشاءاللہ پردہ اٹھایا جائے گا بہت سی ٹپس ہیں ٹرکس آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی آپ سبھی لوگوں کو جڑے رہنا ہوگا ہمارے ساتھ سات چلیے بسم اللہ کرتے ہیں برانا سٹارٹ کرتے ہیں جی ہاں یہاں پر ہم لیں گے سب سے پہلے ایک عدد کیڑا ہی اور اس میں ہم ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ہے ون کیجی سنگاڑے اس کو اچھی طرح سے ہم نے دھو لیا ہوا ہے اس کو آپ نے دھیان سے دھونا ان کی نوکے وغیرہ نکلی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ ہاتھوں پر لگ جاتی ہیں ان کے اوپر بہت ساری مٹی وغیرہ لگی ہوئی ہوتی ہے تو آپ نے ان کو اچھی طرح سے دھو لینا ہے یہ دیکھئے سنگاڑے کو وہ ڈال دیا ہے ہم نے کڑاہی میں اور اب اس میں کوئی اتنی زیادہ چیزیں نہیں جائیں گی جسٹ اس میں پانی جائے گا اور یہاں پر آپ پانی دیکھ سکتے ہیں صرف ایک پیالی ہم اس میں پانی ڈالیں گے پانی آپ نے زیادہ بلکل بھی نہیں ایڈ کرنا پانی میں کوئی کمپرومائز نہیں چلے گا اس گلتی کی آپ کو معافی نہیں ملے گی آپ نے جسٹ تھوڑا سا پانی اس میں ایڈ کرنا ہے اگر آپ اس میں پانی زیادہ ایڈ کریں گے تو وہ بلکل بھی اچھے نہیں بنیں گے وہ بازار والا ٹیسٹ نہیں دیں گے جسٹ ہم نے آپ کے سامنے ایک پیالیس میں پانی ایڈ کیا ہے یہ دیکھئے یہاں پر اس کو ہائی فلیم پہ ہم نے ایک عبال آنے دیا ہے اور اب ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے اس کی کہیں سے بھی نہ سٹیم نکلے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہاں پر آٹا لگا دیا ہے سٹیم اس کی کہیں سے بھی نہیں نکلنی چاہیے اور اب ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے بلکل لو فلیم پہ بیس سے پچیس منٹ کے لیے ملتے ہیں 20 سے 25 منٹ کے بعد اور یہاں پر ایک مرتبہ پھر بتاتی چلوں کہ چولے کا فلیم جو ہے وہ بلکل لو ہونا چاہیے یہ دیکھئے یہاں پر 25 منٹ ہو چکے ہیں اس کو لو فلیم پر اُبلتے ہوئے اور اب ہم اس کو کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھئے آپ سنگاڑے ہمارے کتنے اچھے سے تیار ہو چکے ہیں یہاں پر ان کے پک جانے کی پہچان یہ ہے کہ یہ گرین سے بلیک ہو جاتے ہیں پہلے یہ گرین تھے اور اب یہ بلیک ہو چکے ہیں اور اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں اور ان کے اوپر تھنڈا پانی گراتے ہیں پھر چلتے ہیں فائنلوں کی طرف آپ کو چھیل کے دیکھاتے ہیں کہ یہ اندر سے کتنے اچھے بنے ہیں آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ ساتھ رہنا ہے یہ دیکھئے سنگاڑے ہمارے تھنڈے ہو چکے ہیں اور یہاں پر اب میں ان کو چھیلنے کا آپ کو طریقہ بتاتی ہوں سب سے پہلے اس کے سینٹر میں سے آپ نے یوں کٹ لگانا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے اور یہ آسانی سے گری اس کی باہر نکل آئے گی یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہاں پر کتنی آسانی سے اس کی گری نکل آئی ہے اور اگر یہ ثابت گریہ آپ اس میں سے نکالنا چاہتے ہیں تو پھر میں آپ کو ایک اور طریقہ بتاتی ہوں تو پھر اس طرح سے آپ نے اس کے اوپر جو موٹی موٹی سکین ہے نا اس کو آپ نے کٹ کرنا ہے یہ جو نوکے وغیرہ ہوں گی اس کو آپ نے جسٹ اتارنا ہے اور پھر اس طرح سے اس کو ناخن کی مدد سے آپ نے یوں چھیل لینا ہے بہت ہی آسانی سے یہ چھیل جائے گا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت سی ہماری گری نکل چکی ہے یہ دیکھئے بلکل بھی پانی والا نہیں بنا بلکل ڈرائے ہے اسی طرح ہم سارے چھیل لیتے ہیں تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ سنگاڑے ہمارے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اس کے اوپر چاٹ مسالہ چھڑکنا ہے کالا نمک چھڑکنا ہے اور لیمن کو نچوڑ دینا ہے اس کے بہت سارے فائدے ہیں اس میں کیلشیاں بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے سنگاڑے کو کھانے کے بعد آپ نے تیس منٹ تک پانی کا بلکل بھی نہیں استعمال کرنا اور مزے کی بات یہ کہ اسے کھانے سے وزن بلکل بھی نہیں بڑھتا جو تو ہیں تھوڑے سے فیٹ مطلب موٹے ان کے لیے تو یہ گولڈن چانس ہے خوش ہو جائیے آپ سب لوگ ویورز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اگر آپ چینل پہ نئے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ اب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ